دوستو آپ سب کا ہر دکھ سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میڈیکل گیان میں آج ہم بات کریں گے سیپٹو بیسٹ ایس بی انجیکشن کے بارے میں آپ کو جانگاری دیں گے کس طرح کی دوائی ہے اور کن کن بیماریوں کے لیے اسے استعمال کے جاتا ہے اس کے لئے اس کے سائی ڈیفیکٹ کے بارے میں آپ کو جانگاری دیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل میڈیکل گیان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریش کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیویشن آپ کو ملتی رہیں چلی دوستو شروع کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی انچین پر دیکھ پا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ نے جو اس کے سالٹ نیم ہے وہ ہے سیفٹریک زون اور اس کے اندر ڈالا گیا ہے ایک ہزار میلیگرام کی ماترہ میں سیفٹریکزون اور سلبیکٹن سلبیکٹم جو ہے وہ پانسو میلیگرام کی ماترہ میں تو انٹیبیٹک جو اس کے اندر ہے وہ سیفٹریکزون ہے سلبیکٹم اس کے اندر انٹیبیٹک نہیں ہے تو کوالٹی بیسٹو چینل اس کو بناتی ہے جو کہ ایک جیننک برانڈ ہے اور جیننک دوائیوں کے لیے فہمس ہے ایتھیکل دوائی کوئی نہیں بناتی ہے اور ڈیڑھ گرام انجیکشن کے نام سے مشہور ہوتا ہے آپ نے مارکٹ میں دیکھا ہوگا اگر اس کے میں ایتھیکل برانڈ کی بات کرتا ہوں تو اریشٹو بناتی ہے اسے وہ ہوتا مونو سیپ کے نام سے آپ کو مارکٹیں ملتا ہے مونو سیپ ملتا ہے اور مونو سیپ ایس بھی ملتا ہے جو ڈیڑھ گرام کی ماترہ میں ملتا تو وہ مونو سیپ ایس بھی ملتا ہے تو یہ تھوڑا سا مہنگا انجیکشن ہوتا ہے اور یہ ایک انٹیبیٹک ہوتا تو اس کے بارے میں ڈیٹیل بات کریں گے یہ جو انجیکشن ہے دوستو یہ سیپولو سپرین گروف کا ایک انٹیبیٹک ہے یہ خاص طور سے بیکٹیریا سے اتپن سبھی طرح کے سنکرمن پر کام کرتا ہے یہ ہمارے شریع میں بیماری اتپن کرنے والے بیکٹیریوں کو کم کرتا ہے ساتھ ہی ختم کرتا ہے مونو سے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ٹیگری کا انجیکشن ہے یہ ایک سیدھک بیکٹریل سنکرمن میں استعمال کی جانا والے انجیکشن ہے یہ انجیکشن گمبھیر بیماری کے ساتھ سارجری اس کے علاوہ مینینجائیٹس اور یورینی ٹریکٹ انفیکشن جیسی بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک انٹیبیٹک انٹی بیکٹریل سنکرمن کو کم کرتا اور ختم کرتا ہے کسی بھی طرح کے وارل سنکرمن یا فنگل سنکرمن کو ختم کرتا ہے اور اس کے بات کرتے ہیں UTI کے بارے مصر سے پہلے یورینی ٹریکٹ انفیکشن یعنی موتر مارک کے سنکرمن میں خاص طور سے اسے بیکٹریل کے کارن اتپن ہوتا ہے جس کے کارن موتر مارک میں جلن جلدی جلدی پیشاب کا لگنا جیسی پرشانی اتپن ہوتی سنکرمن میں بھی اسے استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ نیمونیا اور برانکائٹیس مکھتے اسے اسٹریپ ٹوکس نیمونیا اور ہیموفیلس انفلوینجا نامک بیکٹریل کے کارن اتپن جو ہوتا ہے جسے سامنے تے فیبروں کا سنکرمن بھی کہا جاتا ہے نیمونیا ختم کرنے کے لیے بھی اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میرانجائٹیس ہونے کا مکھے جو کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹریپ ٹوکس نیمونیا یا نائجیریہ میرانانائٹیس جیسی استطیش دی یا دماغی بخار جیسی استطیش دی میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سیپٹی سیمیا میں بھی نامک ایک بیماری ہے جو بیکٹیریا کاران خون میں جو سنکرون پیدا کرتی ہے اسے سیپٹی سیمیا کہتے ہیں سیپٹی سیمیا کو ختم کرنے کے لیے بھی اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گونو کوکل سنکرمن یا سیکس سمبندوں کے قارن فیلاوا سنکرمن ہے جو نائیجیریل گونوریا نامک بیکٹیریا سے پر ہوتا ہے اس سنکرمن کو ختم کرنے میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی توجہ سمبندی سنکرمن میں جیسے سیلولائٹیز اونڈ سنکرمن جیسے جو سنکرمن ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کر جاتا ہے سبھی تیرے کی بیماریوں میں جو اس کی جو ڈوز ہوتی وہ الگ الگ ہوتی ہے تو اس کا جو ایک گرام کا انجیکشن ہوتا ہے تو دن میں ایک دو بار اسے جائے صوبہ و سام ڈوکٹر دوارہ ڈوکٹر کی صلحہ دوارہ استعمال کر جاتا ہے اور چھوٹے بچوں میں بھی اسے استعمال کر جاتا ہے تو تین سو پچھتر اور دھائی سو میل گرام کی ماترہ میں ہوتا ہے تو برونکائٹیز نومونیا جیسی پرشانیوں میں بچوں میں جائے انجیکشن پچاس سے پچھتر میل گرام پر کیجی ڈوز میں ڈوکٹر کی صلاح سے دیا جاتا ہے تو یہ اس کی کچھ ڈوزز ہیں لیکن بغیر اپنے ڈوکٹر کی صلاح کے آپ اسے بلکل بھی استعمال نہیں کر سکتے بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ کامن سائی ڈیفیکٹ کے بارے میں کیا سائی ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں اور یہ 187 روپے تیس پیسے میں آپ کو ملتا ہے لیکن یہ جیندک برانڈ ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ مونو سیپ ایس بھی لیجئے گا تاکہ وہ ایتھیکل برانڈ ہے اور وہ اس سے کافی بہتر ریزلٹ آپ کو ملیں گے اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ سائی ڈیفیکٹ کے بارے میں وامنٹنگ الٹی ہونا دست ہونا توجہ میں خوجلی اور چکر یہ اس کے کچھ سامانے سائی ڈیفیکٹ ہے اگر گمبیر سائی ڈیفیکٹ کی بات کرتا ہوں تو اسے گمبیر پیڑ میں درد کمجوری ہونا توجہ کا پیلا پڑھنا موتر کا رنگ بدلنا اور موتر میں خون کا آنا اور فیور جیسے کچھ سائی ڈیفیکٹ اس کے ساتھ میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے دونوں طرح سے دیا جاتا ہے آئی وی اور آئی ایم انٹرمسکولر اور انٹرمینس دونوں طرح سے دکٹر دوبارہ دیا جاتا ہے لیکن بغیر دکٹر کی صلاح کے آپ اس انجیکسن کا بلکل بھی استعمال نہیں کر سکتے دوستو جانا آپ نے سیپٹو بیسٹ اس بی انجیکسن کے بارے میں ویڈیو ہمارا پسند آتا ہمارے شوڑی کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل میڈیکل گیان کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی طرح کی ہیلتھ سے جوڑی جانکاری اس چینل پر آپ کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ